بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عقل صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ولادت بسعادت کی کھڑیاں مبارک ہوں آپ آئے قلبان چے نور آیا آپ آئے قلبان چے نور آیا ٹھٹے دلان چے کیفو سرور آیا آئی خوشی مسررت جہان اندر بوت غمہ دے کرن او چور آیا سن کے آپ دے جنم تی خبر حیسی وجد اندر کوہے تور آیا غفور کعبہ جھکیا اس ویلے جس ویلے سادہ حضور آیا سبحان اللہ قینات کے تاجدار رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہ ربی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بارہ اس پیر صبح سادق کے وقت اپنی خوش قسمت ترین والدہ ماجدہ حضرتِ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی گود میں تشریف لائے آپ کے صلی اللہ وسلم دو جہان کے سردار جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے اس سال ہر ماں کی گود میں بیٹا عطا کیا آپ علیہ السلام کی ولادتِ با سعادت کی کھڑیوں کے وقت ربِ کائنات نے تمام جہان میں نور کی کرنے بکھیر لی ہر درخت ہر پتھر حتیٰ کہ کعبہ کے اندر بھی پڑے ہوئے بودھ سر بسجود ہو گئے حضرتِ عبد الرحمن بن عوف کی والدہ حضرتِ شفا فرماتی ہیں کہ میں اس وقت حضرتِ عامنہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس تھی میں نے دیکھا کہ آسمان اس قدر نزدیک آ گیا کہ ایسے لگا کہ جیسے آسمان کے تارے ٹوٹ کر ہم پر گر پڑیں گے پوری زمین پر زلزلہ آیا کیسر و کسرہ کے محل کے چودہ کنگرے گرے ہزار سالوں سے جو آگ جل رہی تھی ربِ کائنات نے اس آگ کو ختم کر دیا بجھا دیا حضرتِ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ انہا اس وقت قابے کا تواف کر رہے تھے آپ فرماتے ہیں کہ قابے کے بودھ سر بسجود ہو گئے آپ علیہ السلام دو جہان کے سردار جب اپنی والدہ ماجدہ حضرتِ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی گود میں آئے تو حضرتِ شفا فرماتی ہیں کہ ربِ کعبہ کی قسم ہم نے دیکھا کہ آپ نے کروٹ لی اور اپنی پیشانی مبارک کو زمین پر رکھ دیا اللہ عبدالعزت کی بارگاہ میں اس سجدہ کیا اور آپ کی زبان مبارک پر یا ربِ امتی یا ربِ امتی تھا آپ علیہ السلام نے اس کے بعد اپنی انگلی مبارک اٹھا کر آسمان کی طرف اشارہ کیا اور لا الہ الا اللہ کی گوائن دی آپ علیہ السلام دو جہان کے سردار کو جب غسل دینے کا اعتمام کرنے لگے تو غائب سے آواز آئی کہ میرا محبوب تو غسل کر کے آیا ہے آپ کا نرسنگ سٹاف بھی جنتی آپ کا لباس بھی جنتی اور آپ علیہ السلام کی نافت کٹی ہوئی اور آپ مختون حضرتِ عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ میرا بیٹا بڑی شان والا ہے حضرتِ حسان جو شاعر دربارِ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں آپ نے تقریباً ساٹھ سال کی عمر جو ہے وہ جہالت میں گزاری اور ساٹھ سال آپ کو اور عمر عطا کی گئی محلت دی گئی اور آپ نے آکرِ صلی اللہ علیہ وسلم دو جہان کے سردار کی قربت میں گزاری آپ فرماتی ہیں کہ جب کائنات کے تاجدار رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادتیں بہت سعادت ہوئی تو میں اس وقت ساتھ آٹھ سال کا تھا میں جو بھی بات سنتا تھا وہ مجھے اچھی طرح یاد ہو جایا کرتی تھی میں نے دیکھا کہ الاس صبح ایک یہودی یسرب کے اندر ایک اونچے ٹلے پر بیٹھ کر آواز دیتا ہے یا معاشرہ یہود فجتہ میئو ایلئی اے یہود کی جماعت میں ادھر آؤ اکٹھے ہو جاؤ جب سارے یہودی اکٹھے ہو گئے تو اس یہودی نے کہا ٹلے پر کھڑے ہو کر تعالیٰ نجم احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ستارہ احمد جس کا ذکر قدیم کتابوں میں موجود ہے وہ آج دنیا میں تشریف لا چبہ ہے اسیرت النبیہ میں کام احبار لکھتی ہیں کہ حضرت موسیٰ قلیم اللہ نے بھی اپنی قوم کو یہ بتایا کہ فلان ستارہ ہے کہ جب وہ حرکت کرے گا تو سمجھ لینا کہ کائنات کے تائدار دنیا میں تشریف لا چکی ہیں ہر عالم دوسرے عالم کو بتایا کرتا تھا آنے والی نسلوں کو بتایا جاتا تھا کہ وہ کائنات کے تائدار رحمتی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے آپ علیہ السلام دو جہن کے سردار کا نام آسمان کی دنیا میں احمد رکھا گیا اور زمین کی دنیا میں محمد کہہ کر پکارا گیا کائنات کے تائدار رحمتی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر رب کائنات نے دنیا میں مبوس فرمایا آپ علیہ السلام دو جہن کے سردار سے جب پوچھا گیا کہ آپ علیہ السلام کم سے نبی ہیں تو کائنات کے تائدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عدم علیہ السلام بین الروحی والجسد ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے تو اللہ علیہ السلام نے مجھے نبوت عطا فرما دی تھی آپ علیہ السلام دو جہن کے سردار پیر کے روز دنیا میں تشریف لائے اور پیر کا روز آپ کی زندگی کے اندر بہت اہمیت کا حامل ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سومو یومل اسنئی کہ سومار کے دن کا روزہ لکھو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعت المبارک کے دن کے روزے کا ذکر ہے جمعیرات کے دن کے روزے کا ذکر ہے رمضان المبارک میں روزے فرض ہیں تو یہ سومار کے روزے کی اہمیت کیا ہے تو کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لینی ولیتوفی کہ یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا ہوں آپ علیہ السلام دو جہن کے سردار ہر سومار کو روزہ رکھ کر اپنے رب کائنات کی بارگاہ میں شکر بجا لاتے تھے کہ اے میرے پاک پروردگار تو نے مجھے سید الابرار بنا کر گے جا تو نے مجھے سید الانبیاء بنا کر گے جا اور کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں صددہ شکر کیا اور اپنے ملاد کی خوشی کا اظہار کیا تو مسلمانوں کا یہ حق بنتا ہے کہ اپنے پیارے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اور یہ محبت کا یہ انداز یہ ہے کہ روزہ رکھیں غریبوں مسکینوں میں کھانے تقسیم کریں اور کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفلوں کو آباد کریں آپ علیہ السلام کی ملادت با سعادت کی گھڑیوں کا ذکر کریں آپ کی سید پاک کا ذکر کریں اور کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لوگوں کے دلوں میں بڑھانے کا سبب پیدا کریں کیونکہ رب کائنات نے فرمایا کہ وَأَمَّا بِنِ عَمَاتِ رَبِّكَ فَحَدِّث کہ جب تجھ پر اللہ کی نعمت ناظر ہو تو اس کا خوب چرچہ کرو تو دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت جسے نعمتِ قُبْرَا کہتی ہیں وہ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہے کیونکہ یہ وہ کائنات کا تاجدار ہے جس کو رب کائنات نے اپنے چیرہ پاک کے نور سے پیدا کیا ہے اور کائنات کا یہ تاجدار نور ہے اور نور کو بشریت کا نبادہ دے کر رب کائنات نے دنیا میں مابوس کیا ہے کائنات کے تاجدار رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس امت سے کتنا پیار کرتے ہیں کہ پیدا ہوتے ہی یا رب امتی یا رب امتی اپنے رب کائنات کی برگاہ میں سجدہ کرتے ہیں اور اپنی امت کا ذکر کرتے ہیں تو آؤ اس کائنات کے تاجدار رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہ صرف کس رمی العمل کے مہینے میں ذکر کو عام کرو نہ صرف اس مہینے میں آپ کی محبت کے اوپر اپنی عقیدت کے پھول پیش کرو بلکہ پوری زندگی ان کے غلام بن کے ان کے وفادار بن کے اپنی زندگی کو جینے کی کوشش کرو کائنات کے تاجدار رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ذات ہے کہ جس کے بارے میں رب کائنات نے خود فرمایا کہ میں اپنے محبوب کو رحمتِ عالمین بنا کر بھیج رہا ہوں اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو عام کرنے کی اور آپ کی سنتوں کو زندہ کرنے کی اور آپ کے عصوِ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ومولانا محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم وصلے علیہ